سوالہ یہ حکومت چند دنوں میں گر سکتی ہے سوال یہ ہوتا ہے آپ پرائیس پی کرنے کے تیار ہیں آپ رسک لینے کے تیار ہیں ایک برگیڈیر سلطان تھے ان کی بادری کے بڑے چرچے تھے چرچے کیا تھے وہ ان کو ملٹری کالج جیلم نے جس کو ایک زمانے میں دنیا کا سب دنیا کا سب سے اچھا ملٹری کالج کہا گیا یہ دنیا بھرک میں یہ تاثر تھا اس کے بارے میں برگیڈیر رفیق صاحب اس کے تھے میرے رشتے کے چچا تھے ان پر کئی کتابیں لکھے گئی ہیں اس کے پرنسپل تھے اور بھی بہت اچھے استاد ہوں گے ایک آدمی سے تھوڑی ہوتا ہے تو برگیڈیر سلطان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی بادری کے بڑے چرچے ہیں نیوز بیگ نے لکھا کرسچین سائنس مانیٹر نے لکھا آپ نے یہ کیا اور دنیا بھر میں آپ کا نام لیا جاتا ہے آپ کو خوف نہیں آتا انہوں نے کہا آتا ہے میں آدمی ہوں لیکن میں نے اپنے خوف پر قابو پانا سیکھا ہے جتنے آپ بہادر ہوتے ہیں آپ کو دشمن اتنے ہی بزدل ہوتا ہے جتنے آپ بزدل ہوتے ہیں آپ کو دشمن اتنے ہی بہادر ہوتا ہے آج اسمبلیوں سے مصطفی ہو جائیں قومی اسمبلی سے مصطفی ہو جائیں آج سیچوشن بدل جائے کہ پی اے نے سب سے بڑا کارڈ کیا کھیلا تھا ایجیٹیشن کو چھوڑے ہیں انہوں نے صبح اسمبلیوں کا بائی کارڈ کر دیا اور قومی اسمبلی سے الگ ہو گیا تھا سیبنٹی سیبن میں بھٹو نے اتنی بڑی ریکنگ نہیں کی تھی جتنی بات میں ہوئی کی تو تھی اس میں تو کوئی شبہ نہیں بات میں ہوتی رہی نا جب آپ خطرہ مور لینے کے لیے تیار ہیں قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ جنگ جیت سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں اب آپ نے کوئی قیمت ادا نہیں کرنے روتے بسہورتے رہنا ہے ٹسوے بہانے ہیں تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے پھر یہ ہے کہ لوگ کس چیز پر کھڑے ہوتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں پہلی عظیم تاریخی تبدیلی ایران میں رونما ہوتے ہوئے دیکھی پوری طرح سے پاکستان میں بھی دیکھی خار سا بٹے سور میں اور کانٹروورشل ہیں بہت سی چیزیں ایران میں تو انقلاب ہو گیا نا افغانستان میں دیکھی کشمیر میں دیکھی لوگوں کے دل ہی بدل جاتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس طرح جیسے دشت میں پڑا ہوا پر ہوتا ہے جسے ہوا الٹا دیتی ہے جیسے لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے لوگ بدل جاتے ہیں لوگ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں لیکن کس چیز پہ وہ خمینی کھڑا ہوا تھا نا یوں ہی تو نہیں لوگ ادھر علی گلانی کھڑا ہوا ہے نا اور ساری قوم ہی کھڑی ہوئی ہے ادھر افغانستان میں لوگ لڑنے کے لیے جانے دینے کے لیے تیار تھے نا کس چیز کے لیے لوگ قربانی دے مولانا فضل الرحمن کے لیے نواز شریف کے لیے زرداری کے لیے نہیں کاز کے لیے لوگ قربانی دیتے تحریک پاکستان میں لوگوں نے قربانی دی تھی میں نے سکسٹی فائیو کا پاکستان دیکھا ہے وہ ایک اور ہی پاکستان تھا ہر آدمی حسار کرنے پر آمادت تھا ہر آدمی جو ہے وہ جو بھی کٹریبوٹ کر سکتا تھا پاکستان میں جو اتیات تھے وہ انڈیا سے زیادہ تھے انڈیا کئی گناہ بڑا ملک تھا کئی گناہ زیادہ تھے اور دولت انڈیا میں تھی اس وقت بھی پاکستان میں نہیں تھی اتنی